کوڈ آف کنڈک لگتا ہے چار سنگیتہ کی وجہ سے کئی یوجناؤں کو کافی سمیں تک روکنا پڑتا ہے جب تک الیکشن چل رہے ہوں تو ایسے میں لابھارتی جن کو یوجناؤں کا لاب ملنا چاہیے وہ رہ رہ کر اس سے پربھاوت ہوتے ہیں تو ان تمام پرستیتیوں کے مددے نظر ایک لمبے سمیں سے دیش میں اس بات کو لے کر چرچا چل رہی تھی سن دوہزار نائنٹی نائنٹی نائن کے آس پاس سے ہی لاؤ کمیشن کے دوارہ یہ پرستاف کیا گیا تھا کہ دیش میں ایک دیش ہے ایک چنا ہونا چاہیے اور موجودہ پردان منتری آدھانی نریندر مودیجی اور کیندر کی سرکار نے اس کو کافی گمبھیرتہ سے لیا کئی ویبنار بھی اس کو لے کر کیندر سرکار کے دوارہ آئیوجد کیے گئے کئی چرچائیں اس کو لے کر ہوئی ہیں سدن میں بھی اس کو لے کر پارلیمنٹری کمیٹیز کے بیطر بھی اس کو لے کر کئی راؤنڈ آف ڈسکشنز ہوئے ہیں اور ایسے میں جب اس کو عدیقرت طور پر سمبھفتہ یہ جو وشیش سطر بھلایا گیا ہے اگر اس کو لائیا جاتا ہے لوگ جنشکٹی پارٹی رام ویلاس یقینا پون تھا اس کا سمرتن کرتی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وان نیشن وان الیکشن کو لاغو کیا جانا چاہیے یقینا اس میں کچھ لوگ پھولز ہیں کچھ ٹیکنیکل ارچنے بھی ہوں گی جس پہ سب کو چرچا کرنے کی ضرورت ہے کئی ایسی پرستیتیاں بھی ہیں جس کو پہلے سے ہی ہم لوگوں کو ریکٹیفائی کر کے چلنے کی ضرورت ہے مان لیجے کسی راجے میں اگر کوئی وپکش اووستاب پرستاب لاتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا کیسے ہو اس راجے میں تو اس میں پہلے بھی لوگ جنشکٹی پارٹی نے ہم لوگوں نے اپنا پرستاب دیا تھا کہ اگر ایسے راجوں میں اگر کوئی اووشواس پرستاب آتا ہے تو وہ ویدھان سبہ میں ہی نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس موشن بھی لائے جائے کہ موجودہ سرکار میں اگر آپ کا وشواس نہیں ہے تو ویکلپک کون سی سرکار بن سکتی ہے چناؤں میں جانے کی بجائی یہ نرنے ویدھان سبہ کے بہتر ہی لیا جائیں تو یہ پرستاب ہم لوگ پہلے بھی ہم لوگ دے چکے ہیں آنے والے دنوں میں جب اس کو لے کر چرچہ ہوگی تو مضبوطی سے اس پرستاب کے پکش میں لوگ جنشکتی پارٹی رامبلاس اپنی باتوں کو رکھنے کا کام کرے پاہ دن کا جو سپیشل سیسن بلائے گیا ہے پارلیمنٹ کا اس کو لے کر بھی پکش کہہ رہا ہے کہ سرکار جو ہے ڈڑی بھی ہے اس لیے نروس ہو کر یہ سیسن بلائے گیا ہے ہر چیز میں سرکار ڈڑی ہوئی ہے پردھان منتری ڈڑے ہوئے ہیں ایک سرکار جو اتنی ستھر ہے وہ ڈڑی ہوئی ہے ایک گڑھ بندن جس میں آئے دن ان کے گھٹک دل روٹ کے اس بیٹک سے آ جاتے ہیں وہ لوگ ڈڑے ہوئے نہیں ہیں ایک گڑھ بندن جس کا نیترت تو اتنا مضبوط ہے وہ لوگ ڈڑے ہوئے ہیں ایک گڑھ بندن ایسا جس میں نیترت تو ابھی تک تیہ نہیں ہوا ہے وہ لوگ ڈڑے ہوئے نہیں ہیں ایک گڑھ بندن جس کا نیترت تو مضبوطی سے دیشت میں بڑے بڑے فیصلے نہ صرف لے رہا ہے بلکہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا بھی کام کر رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں ایک دوسرا گڑ بندن جن کے پاس نہ نیتی ہے نہ نیت ہے وہ لوگ ڈرے ہوئے نہیں ہیں یہ کہنے کی راجنیتی بھاشا بن گیا ہے ہر بات میں دوہزار اٹھارہ میں بھی اسی طریقے سے ہاں وشواس پرستاگیو لوگ بھارت کی سنسط میں لے کر آئے تھے کہتے ہوئے کہ بھائی یہ سرکار ڈری ہوئی ہے ہارے گی کیا ہوا دوہزار انیس میں چودہ سے بڑا جنادیش ملا آج پھر یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں دوہزار چوبیس میں دیکھئے گا دوہزار انیس سے بڑا جنادیش پنا ہم لوگ کے گڑ بندن کو ملے گا انڈیا کی سرکار بنے گا سینا نے اس ڈیسیزن کو انٹی ہندو بتا دیا ہے کہ مہاراستہ میں گنیس چطورتی ہوتی ہے اس کے بابیود بھی اس طرح کا سرکار ہندو ویروڈی کام کر رہی ہے جب کوئی اور ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مسلم ویروڈی ہیں یہ ہوا ہے تو اب ہندو ویروڈی ہیں ہر چیز کو دھرم سے جات سے جوڑ کر دیکھنے کی عادت کچھ راجنیتک دلوں کی بن گئی ہے بھائی ہم لوگ ایک ایسے سو بھاگی شالی دیش میں رہتے ہیں جہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی دھن کوئی نہ کوئی جاتی سے جڑے ہوئے خوبصورت تیوہار منائے جاتے ہیں اور ان کا اپنا مہت ہوئے اور ان کا اپنا سمان ہے ایسے میں راجنیتک کارے کو ان سے دور ہی رکھنا چاہیے راجنیتک درشتی سے ہونے والے کارے یا دیش ہٹ میں لیے جانے والے فیصلوں کو جاتی دھرم کی نیت سے جوڑ کر دیکھنا کہیں کہیں سے اچھت نہیں ہے یہ سیشن جب بلائیا گیا ہے یقینا کچھ بڑے فیصلے ہوں گے کیونکہ عام طور پر رشش سطر اس طریقے سے نہیں بلائے جاتے اس کی گمبیرتہ کو سمجھنے کی جگہ اس طریقے سے ہلکے میں ایسی بیان بازی کرنا اور جاتی دھرم سے اس کو جوڑ کر دیکھنا وہ بھی ایک ایسے گڑبندن پر جہاں پر آپ اس کے وپریت تشتی کرن کا آروپ ہمیشہ لگاتے رہے تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کو جات پا دھرم مذہب سے جوڑ کر دیکھنا یہ غلط بات ہے راول گاندھی نے کہا کہ جب جب آدانی پر بات ہوتی ہے انڈیکیشن آف پانک ایڈونٹ انڈرسانڈ پانک اس گڑبندن میں دکھائی دیتا ہے جو گڑبندن تیسری بیٹھک کے بعد بھی ابھی تک اپنا لوگوں تک تہہ نہیں کر پایا بھائی اور یہ باتیں انہی کے دوارہ ہی کہی جاری تھی کہ اس گڑبندن میں سینجک کے نام پہ ایک سہمت ہی بن سکتی ہے لوگوں ریلیس کیا جا سکتا ہے کومن منیموم پروگرام پہ چرچہ ہو سکتی ہے ایک ایسا گڑبندن جہاں پہ الگ الگ وچار دھارہ کے گھٹک دل ایک ساتھ آئے ہیں اور وہ بھی ویروہ دھی وچار دھارہ کے بھائی ٹی ایم سیو اور لیفٹ کبھی ایک وچار دھارہ کے تو رہے نہیں کانگریس آج جن جن دلوں کے ساتھ گڑبندن کر رہی ہے بھلے وہ شف سینہ ہو یا ایسی پارٹیاں ایک وچار دھارہ کے دو لوگ رہے نہیں تو ایسے میں جن کی وچار دھارہ ہے جن کے صدحانت الگ ہیں ان کے لئے سب سے بڑی پراتمیکتہ کامن منیمم پروگرام ہونی چاہیے تھی ساجہ نیونیتم کارکرم پہ سب سے پہلے چرچہ بننی چاہیے تھی سب سے پہلے ان تمام گھٹک دلوں کو یہ گھوشنا کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہم میں سے کوئی اپنا منیفیسٹو لے کر نہیں آئے گا ہم لوگ ایک ساجہ نیونیتم کارکرم لائیں گے اور اس ساجہ نیونیتم کارکرم کے تیہتی ہر گھٹک دل اپنا پرچار کا کی رنیتی تیہ کرے گا ایسے میں جن کا ساجہ نیونیتم کارکرم پہ چرچہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے یہ لوگ تو ابھی پہلا پڑا بھی تیسری بیٹھک کے پاس نہیں پار کر پائیں نیتا نیترت بھی بہت دور کی بات ہے جو سیوجہ تک تیار نہیں کر پائے نیتی بنانا بہت دور کی بات ہے جو ابھی تک لوگوں تہہ نہیں کر پائے یہ لوگ پہنک کر رہے ہیں کی پھر ہم لوگ پہنک کر رہے ہیں آج یہ لوگ رہ رہ کر یہ لوگ بیٹھکوں کا دور لوگوں کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ اس والی بیٹک میں سمبھو تھا ہے یہ لوگ ریلیز کریں گے آج آنکاری آ رہی ہے کہ اسی پہ ہی سہمتی نہیں بنی تو جب ایک اتنی چھوٹی چیز پر وپک سہمتی نہیں بنا پا رہا ہے تو آنے والے سمیں میں جب سیٹ شیرنگ اور اس کے بعد سیٹ ڈسٹریبیوشن جو ایک بڑا وشے ہوگا بھئی آپ سنکھیا بھلے آپ تیہ کر لیجئے اور اس وقت دیکھے گا دھیرے 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 کر کے بسپاہ الگ ہو ہی گئی نا بھئی ان کے ایک سانساد آئے تھے میرے مکھے مندری جی سے ملاقات کرنے مکھے مندری جی خود اپنے آپ کو اس گڑبندن کا کیندر بنانا چاہ رہے تھے ان کو پیری فیری میں بھی آج ہی تاریک میں جگہ نہیں مل رہی ہے تو ایسے میں یہ چناؤں آتے آتے تھے تھا گڑبندن ٹکے گا کی نہیں اس میں کتنا پینک ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگا یہ تو ابھی دوے سور ہیں کیونکہ ابھی نیا نیا گڑبندن بننے جا رہا ہے تو ابھی دھیرے دھیرے یہ لوگ بول رہا ہے پر دھیرے دیکھے گا جیسے ہی یہ باتیں آگے بڑھیں گی کھل کے یہ ویباد سامنے آنے لگیں گے ابھی پردے کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں ہم لوگ تو یہی جانکاری ملی نا کہ لوگو ریلیز ہونا تھا لوگو ریلیز نہیں ہوا کیونکہ سہمت ہی نہیں بنی پر سوچئے بہتر کتنا ویباد ہوا ہوگا تو ابھی تو بہتر یہ سارے ویباد ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے جب یہ پردے سے بہار آئیں گے یہ ویباد اور کھل کر ایک چھوٹی سی بات کانگریس کے ایک پروکتہ نے ایک ہلکا سا دلی میں سیٹو کو لے کر ایک بیان دے دیا تھا اسی میں ہم آدمی پاٹی اتنا زیادہ ناراض ہو گئی تھی تو ایسے میں جب دیش بھر میں جب یہ لوگ سیٹو کے بٹوارے پر جب یہ لوگ آئیں گے جہاں پہ کئی دل ایک ساتھ ان کی سہمتی بنانی ہوگی تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سہجتہ جو آج دکھانے کا پریاس ہو رہا یہ رہ پائے گی